آج کی سب سے بڑی خبر آپ جانتے ہیں گیانواپی معاملہ جس میں آج اہم فیصلے کا دن ہے کیونکہ آج وارنسی کی ظلہ عدالت یہ تیہ کرنے جا رہی ہے کہ یہ معاملہ سننے لائق ہے یا نہیں اسی کو لے کر دیش کی نظرے ٹکی ہوئی ہیں اس وقت ظلہ عدالت پر وارنسی کی اور وارنسی میں ہی موجود ہے میرے سیوگی اکھیلیش آنت آئیے سیدھے آپ کو لے کر چلتے ہیں اب اکھیلیش کے پاس اکھیلیش شکریہ رومانہ آپ کا دراصل جس جگہ میں موجود ہوں بہت ہی مہتپورن ہے کیوں کیونکہ میرے پیچھے آپ دیکھئے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کاشی وشونات مندر اور بلکل اس کی بھگل میں وہ مسجد جسے لے کر بیواد ہے یعنی گیانواپی فریصر کو لے کر تمام جو بیواد ہیں اس پر ہم باتچیت بھی کریں گے ہمارے ساتھ کئی خاص بہمان بھی یہاں پر جڑ رہے ہیں لیکن دراصل کسی طرح کی دکت نہ ہو فیصلے کے مدے نظر اسی لیے یہ سارا انتظام یہاں پر کیا گیا ہے جن بھابناوں کا بھی دراصل خیال رکھا جا رہا ہے اور ارے باہ کیسے ہیں نمسکر آپ بھی آئے ہوئے ہیں درشن ہو گئے مہاراج جی جی مہاراج بلکل درشن ہوئے نندی جی سے کچھ بات ہوئی پوری جو ہے پورے سنسار کو درشن ہو ہمارے ساتھ ساتھ جی ہے پورے سنسار کو کیا امید ہے آج آج کیا امید ہے دیکھے آج سومبھار کا دن ہے بڑا اچھا دن ہے اور لاکھوں لوگوں کی بھیڑ یہاں پر بھکتوں کی بھیڑ ہے اور سبھی کی یہ ایک چھا ہے کہ سبھی کی یہ ہے کہ آج ہمارے پکش میں فیصلہ آئے گا اور آج جو ہے بابا بشونات کی ہی چلتی ہے بابا بشونات کی ہی اور چلے کی ہی بشونات کی ہی آج سوموار کا دین ہے بابا بشونات کا دین ہے فیصلہ آج آنما ہے اور وہی ہوگا جو بابا بشونات جی چاہیں گے فیصلہ تو ہر ہر مہادیب کے ساتھ ہم ایک بریک لے لیتے ہیں فورا لوٹیں گے بات کریں گے اسی ادھوش کے ساتھ ایک چوٹا سا بریک لے لیتے ہیں ہم آپ کو عدالت بھی لیے چلیں گے ہمارے ساتھ سنجتری بارٹی ہمارے سیوگی جھوڑیں گے عدالت کی اور سب کی نگاہ ہیں اور دیکھئے بڑی اچھی بات کیا ہے یہاں جتنے لوگوں سے میری بات ہو رہی ہے دونوں پکش کے لوگ سب کا یہی کہنا ہے کہ جو عدالت کا فیصلہ ہوگا وہ منظور ہوگا کیا مجبوری ہے میری بتائیے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں ہوئے 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 نمکین کے چٹکارے لیتے ہوئے ٹک ٹکی مار کے ڈیبیٹ شو کو پاوز رپیٹ کر کر کے دیکھ رہے ہیں جوگندر جی ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنی فیورٹ ڈیبیٹس کو رپیٹ کر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابی پی لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے ڈیبیٹس کو رکھے آگے